جہاں جہاں آپ ہیں اس لیے کہ بہتا پانی اپنے اندر نئی نئی چیزیں شامل کرتا ہے نئی ہوا نئی زمین نئی نمکیات نئی ماہور نئی پن زندگی کا سب سے بڑا راز ہے آپ اپنے گاؤں اپنی بستی اپنے شہر کے بارے میں بتائیے تاکہ دوسروں کو اس سے کچھ نہ کچھ پاکستان کی سرزمین کے بارے میں کچھ نئی پن ملے کچھ نئی معلومات ملے اس کے لیے میری ساری محنت جو جتنی میں آپ سے پرخواست کرنے میں صرف کرتا رہا اس کا کچھ نہ کچھ حائدہ ہوا تو فیلحمد عثمانی نے اپنے دوستوں ساتھیوں کو ملا کر اپنے گاؤں تھمے والی کے بارے میں بہت اچھی بات چیز ریکارڈ کر کے بھیجی آپ بھی سنوئے میری جوانی ساری گزری انسٹیٹوٹ اف سندہ علاجی کو جو لب کرنے میں اچھ یہ ہے جناب جی علانہ کی بات چیز جو آپ اس پرگرام کے بعد سن سکیں گے تھمے والی کے بارے میں بات چیز ریکارڈ کروائی ہے تو فیلحمد عثمانی نے جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کا گاؤں اس کی تاریخ کیا ہے کہاں کا کس طرح کی وہ رسمیں وہاں پائی جاتی ہیں خاص جو تبدیلی میں نے محسوس کی اس بات چیز میں آپ اس کو اس پس منظر میں خاص طور سے سنیے گا وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا تبدیلیاں آ رہے ہیں کس طرح لوگ اپنے آپ کو مثلا انہوں نے یہ بتایا کہ کافی ساری چیزیں رسمیں تو قرآنی بھی بتائیں ایک نئی رسم کی شکل اختیار کر چکا ہے ایک بہت بڑا مذہبی تقریب وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ ملاد شریف کرتے ہیں یا شبینہ کرتے ہیں یا اس طرح کی ایک تقریب کرتے ہیں گویا یہ اب ان کی ثقافت کا حصہ بن جیا ہوا ہے اب یہ معرخوں کا کام ہے کہ کس کس طرح تاریخ کے کس مرحلے کو اس کا تجدیہ کرتے ہیں اس طرح اور انہیں بہت خوبصورت طریقے سے اپنی بستی کے مختلف سماجی کارکنوں کو شریف کیا ہے سماجی کارکن اپنے طور سے اگر آپ سماجی کارکن نہیں ہیں تو آپ اس جذبے کو سماجی نہیں سکتے جس کی وجہ سے ایک آدمی اس میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے کیا کام کر رہا ہے کس طرح اپنے آپ کو منظم کر رہا ہے یہ بھی ہے کہ جس طرح کل پرسن کی بات چیت میں میں نے علاق کیا تھا کچھ کمپلیکس ایسے ہوتے ہیں جو مفید ہوتے ہیں انسان کی شخصیت کو بنانے میں مدد دیتے ہیں ان میں یہ ایک کمپلیکس ہے یہ جو ایک سماجی کارکن ہونے کا ہے اس سے بڑا اچھا اور مفید کمپلیکس ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کو اپنی ذات کی تعمیر خوشی نہیں دیتی آپ کو خوشی ہی اس بات سے حاصل ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے کتنا کام آتے ہیں کتنا آپ کو آپ کے محلے والے آپ کی بستی والے آپ کے گاؤں والے آپ کے قسمے والے کتنا آپ کو مانتے ہیں کتنا آپ کا اعتراف کرتے ہیں یہ بری خواہش نہیں ہے انسان کوئی ذرا سا کام بھی اپنی ذاتی خائدے سے الگ نہیں ہو کر سکتا اس لئے اس میں شرمساری محسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے خواہش کونسی ہے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اپنے ذاتی تسکین کی خواہش ہے ذاتی سکھ کی خواہش ہے ذاتی آرام کی خواہش ہے آپ اچھے آدمی ہیں اگر یہ آرام آپ دوسروں کی خوشی میں محسوس کرتے ہیں آپ یا میں ٹھیک آدمی نہیں ہے اگر یہ آرام اچھا کھا کر اچھا پہن کر اپنے سن بدن کے حوالے سے محسوس کرتے ہیں اس لئے سماجی کارکن جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں حقیقت پسند دونا ضروری ہے کہ ان کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو احترام ملے بہت سے لوگوں کی طرف سے اور یہ بری بات نہیں ہے یہی سب سے اچھی بات ہے جو ایک انسان کو ایک اچھا سماجی کارکن بتاتی ہے یہی سبھی گاؤں تھمے والی کے بارے میں سنتے ہوئے آپ اس پہ بھی نظر رکھئے گا تو فیل عمد اسمانی میں بھیڑے میرا گاؤں تھمے والی اسلامی جنہوریہ پاکستان کے زلہ میاں والی کا مشہور و معروف قصدہ ہے جو میاں والی سے 33 کلومیٹر دور سلگنگ روز سے مغرب کی جانے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کاروں کے دامن میں واقع ہیں تھمے والی تقریبا 400 سال پرانا گاؤں ہیں تھمے والی کا نام تھمہ نام کے چروارے سے منصوب ہے جس نے سب سے پہلے یہاں اپنا چونپڑا بنایا اس کے بعد ملک امانت خان نے چند مکان بنائے اور اسی طرح زمان قدیم میں اس علاقے میں دو قبیلوں کے دنان پانی کی تقریب پر یہ تصادم ہوا اس کی تقریب تھمے والی کے معاملہ ترین شخصیت نیم محمد لہار بتاتے ہیں اور اس تصادم میں ملک امانت حلاق ہو گیا اس قبر آج بھی تھمے والی کی قدیم ترین جالی والے قبرستان میں واقع ہے تھمے والی میں مختلف علاقوں سے لوگ آگر آ کر آباد ہوئے جن میں آتک سب دو سیل کے لوگ شامل ہیں ملک اور عثمان خیل قدیم ترین قبیلوں میں شمار ہوتے ہیں تھمے والی کا قطبہ کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا آج جہاں تھمے والی کی چارت طرف پھریالی لہلاتے اور گنمل دیتھے تو سرسل کے مسکراتے پور نظر آتے ہیں آج ستین سو سال سہلے یہاں بہت بڑا جنگل تھا جو چکرانہ اور چکرانہ ستہلہ ہوا تھا چکرانہ کی طرف ستین بار آگے لگائی اور تینوں مرتبہ چائر سمنوالی اور پورا جنگل جل کر راکھ ہو گیا اس آج کے نشانات آج ستین سال سہلے بھی ایک مسجد کی بنائلیں خودتے ہوئے پائے گئے دور قدیم میں تھمے والی علم و عمر کا گیوارہ تھا یہاں پر علوم اسلامی کی تعلیم کے لئے طربہ دور دراست آتے تھے آج ان مدارس کی صرف بنیادی ہی نظر آتی ہے ایک بہت آج بھی یاد ماضی کی نشاندہ ہی کر رہا ہے تھمے والی میں دور قدیم میں ایک جنرلی سرک بھی گزرتی تھی جو بننے سے آتی ہوئی تھمے والی شگزر کا خوشاب سرگوڑا اور لاحظہ ہوتی ہوئی دیلی پوئنٹ جاتی تھی پہلے وقتوں میں یہ دفاعی مقاشر کے لئے استعمال ہوتی تھی آج بھی اس خصہ جنرلی سرک کے واضح انسانات میں دیو ہے تھمے والی کی آبادی قلب جواب کی آبادی کو ملاکہ تقریباً دس ہزار سے تجاوک کر جاتی ہے یہاں کے لوگ پیشے کے اتباع سے کاشکار ہیں اکثریت نافواندہ لوگوں کی ہے اب تعلیم کا احساس ایسا ایسا بیدار ہو رہا ہے نوے جوانوں میں اکثریت پاک فوج کے ساتھ بابتتہ ہے تھمے والی کے لوگ بڑے ملنسار اور محبے وطن ہیں یہاں قرآن بھی بڑی خاص تعداد میں موجود ہیں تھمے والی ماضی مختلف حکومتوں میں ترکیاتی کام کیے قیام پاکستان سے پہلے اسے پانچ میں یہاں پر بوائز پرامی سکول کائن ہوا جس کے بعد سے دو میڈل سکول کو درجہ دے دیا گیا چانون پاکستان کے بعد انسو چھپن میں اسے مدل کا درجہ دے دیا گیا جو ابھی تک میڈلی کی درجے میں ہے اسی سکول کے چند کمرے انسو چھپن نفیر میں آپ کے ٹائب بنائے گئے آج کا تمام سکول کی عمارت دو تکیدہ حالت میں ہے اور کس کمرن چھپیں بھی گری ہیں کیاں برستان کے بعد جہاں پہ ایک پور ساہت بھی کانی کر دیا گی تھمے والی محقیقی ترقیقہ آغاز ان سن ستر کے انقلاب کے بعد ہوا حکومت کی مفلستان توجہ کے نتیجے میں اہلیان تھمے والی کے بہت سے اہم مسائل حال ہو گئے جنہ بنیادی مرکز سہت بھی سامن ہے اس بنیادی مرکز سہت کے لئے کتا اعراض اتھمے والی کے محصور سماری سخصیت استاد محمد اطلاع نے دیا آج سات سال پہلے میں بنیادی مرکز سہت کیلئے دس کنا سات مرد زمین اللہ کی رضا لوگوں میں اس مرکز سہت جو دی 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 وا محصور کی رو پیوری محصور تکیم میڈکل سسٹن نے کچھ عرصہ اپنی شرمات انجام دی اس وقت سے لے کر اب تک میڈکل سسٹن کی جیزہ دس سر بطور انچار ہی کام کر رہے ہیں یہ ہاں کے لوگ اس تھانا چکڑالا تی جانب ایک کلومیٹر بھی پوستہ سڑک بھی شامل ہے اس کے علاوہ تھمیوالی کی مین گلی اور گز پرائمی سکول کی امارت کو بھی پوستہ کر دیا ہے ایلیانی تھمیوالی صدر میں ملکر جنرل محمد جاول حق جلہ کونسل کے شیرمین اور جگر کونسلوں کے لئے دعا گو ہیں جن کی توجہ سے تھمیوالی میں ترکیاتی کانوں کا آغاز ہوا تھمیوالی کے خاص مسئلہ کی جانب حکومت کی توجہ دلاتی ہوئی انجمن صلاح حضی دود تھمیوالی کے سابق صدر عبد الرحمان نے کہا تھمیوالی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے پورے تھمیوالی کے قصر میں صرف دو میتھے پانی کے کوئی ہیں جن کا پانی لوگ پیتے ہیں گرمی کے دنوں میں یہ کوئی یہاں کے بادشیوں کی ضرورت کو پورا نکھ پانی کی تلت کی بناء پر لوگوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اگر حکومت یہاں وار سپلائی کا انتظام کر دے تو تھمیوالی کے لوگ اس تکلیف سے نجات آسل کا سکھتے ہیں اچھے نجوان سہم منصر گرمی کو فروغ دیتے ہیں اور ان سے ایک اچھا معجرہ تشکیل پاتا ہے تھمیوالی نے ماضی کے نوجوانوں میں ملک غلام محمد اور منگلدہ خان ہمارا سب سے بڑا مجھد طلبائیں اور نوجوانوں کی فلاہ بہبود کیلئے کام کرنا اور انہیں اتحاد و یدانگت کی خضا پیدا کرنا طلبائیں کے اندر علمی و عملی زود پیدا کرنا علاقائی فلاہ بہبود کیلئے مخلصان جذبے سے کام کرنا نوجوانوں میں جذبہ حب الوطنی کو کرتی ہیں یہاں کی خواتین دو حصوں میں تقصیم ہے ایک وہ جو شرف کرکا کام کرتی ہیں پارغ اور پارغ پتوں سے بان بغیرہ تیار کرتی ہیں دوسری وہ جو کرکے کام ساتھ ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان کی حال قابل رہن ہے کرکا کھانا پکانا بچوں کے نزیدہ کرنا جانوروں کی چارے کھیتوں میں جانا کسانوں کے لئے ان کی کھیت تک کھانا لی جانا حصل کے اگنے سے لے کر کھانے اور اٹھانے تک مشہور رہتی ہیں ملک کے دوسرے عصوں کی طرح کھنے والی شادی کے موقع پر مختلف رسمیں دیکھنے میں آتی ہیں لیکن جہاں کی رسمیں جوتوں کا اور کچھ مٹھائی وغیر پیش کرتے ہیں شادی کے دن دلہ کے دور دلہ کے ہاتھوں میں خود ہی مینجل لگاتے ہیں اور اس طرح دلم کی سہلیان دلم کے ہاتھوں میں مینجل لگاتی ہیں شادی کے دن شبیمہ کی محفر منقل ہوتی یا عالم جن کو دلہ کرواز اور نصیت کی بات سنٹے ہیں اب تھمے والی کے بارے میں تو آپ نے سنا اور آپ اپنے گاؤں کے بارے میں لکھتے ہیں آپ کو